بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم والدین اور پیارے پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آپ سب نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اپنے والدین کو بلکل بھی تنگ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں پیارے بچوں یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے آئیے اپنی پڑھائی کا آگاس کرتے ہیں پیارے بچوں سب سے پہلے آپ سب اپنی کتاب کھولیں اور صفحہ چار پہ آجائیں یہ دیکھیں یہ چار لکھا ہے اس صفحے پہ آجائیں شاباش جلدی سے جی تو پیارے بچوں صفحہ چار پہ پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ ہے علف سے یہ تک لکھئے کیا ہے علف سے یہ تک لکھئے کیا آپ جانتے ہیں علف بے پہ کس کو کہتے ہیں بلکل صحیح یہاں تو حروف تحجی کا ذکر ہے اور یہ سب کیا ہیں یہ سب حروف تحجی ہیں ہاں ہم ان کو پچھلی کلاس میں پڑھ کے آئے ہیں بلکل صحیح اور میں امید کرتی ہوں میرے پیارے بچوں کو ان سب کے بارے میں پتا ہوگا آپ کو ان کو پڑھنا بھی آتا ہوگا اور لکھنا بھی آتا ہوگا آتا ہے شاباش آئیں دوھرائی کرتے ہیں علف بے پے تے تے سے جیم چے ہے خے دال دال زال رے رے زے یہ سین شین سوات جوات تویں زویں این غین فے کاف کاف گاف لام میم نون واو ہے چھوٹیے بڑیے شاباش آپ سب کو تو ان سب کے بارے میں پتا ہے کیونکہ آپ سب لوگ بہت پیارے بچے ہیں تو پیارے بچوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ادھر پینسل کو پھیڑنا ہے ان حروف کے اوپر ایسے کر کے ساف ستھرے طریقے سے اپنی کتاب کو ذرا بھی گندہ نہیں کرنا اور جب آپ لوگ ان حروف کے اوپر اپنی پینسل کو پھیڑ لیں گے تو آپ کو یہ خالی جگہ نظر آ رہی ہے بلکل آپ نے ان خالی جگہوں کے اندر خود سے لکھنا ہے ان حروف کو ٹھیک ہے پیارے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں ہماری کتاب کے اس صفحے کے دوسرا سوال کون سا ہے جی تو پیارے بچوں دوسرا سوال تو بہت مزدار معلوم ہو رہا ہے اس میں تو بڑی پیاری پیاری تصویریں دیوئی ہیں ہمیں اور کتنی رنگین تصویریں ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کس کے بارے میں ہیں یہاں پہ سوال ہے حروف لکھئے کیا سوال ہے حروف لکھئے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم تصویر کو پہچانیں گے کہ یہ تصویر کس چیز کی ہے اور اس کے بعد ہم اس کا نام سوچیں گے پھر ہم سوچیں گے کہ اچھا اب اس کا نام کس حرف سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے ہے نہ مزے کا کام چلیں شابہ جلدی سے پینسلز پکڑیں اور ٹیچر کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہے تو بچوں ہمارے پاس یہ پہلی تصویر کس چیز کی ہے کون مجھے بتائے گا بلکل صحیح یہ تو ٹوپی ہے اور یہ کدنی رنگین ٹوپی ہے آپ سب کے پاس بھی ٹوپی ہے ہاں یہ ٹوپی ہے ٹے ٹوپی کس خرف سے شروع ہوتی ہے ٹے بلکل صحیح ٹے ٹوپی ٹے ٹوپی تو بلکل ٹیچر کے ساتھ کام کریں ہم سب کو یہ جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے ہم نے ٹوپی کا پہلا حرف اس میں لکھا کہ یہ ٹے ہے ٹے ٹوپی ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں دوسری تصویر کونسی ہے اوہو اس کو تو آپ سب جانتے ہیں یہ تو چوہا ہے کیا ہے چوہا یہ چوہا ہے اور چوہا کا پہلا حرف کیا ہے چے پہلا حرف کیا ہے چے اب میرے ساسات اس خالی جگہ پہ ہم کیا رکھیں گے چے جی ہم نے یہاں پہ رکھا چے چے چوہا چے چوہا چے چوہا شاہ باش اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اگری تصویر کونسی ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں یہ تو ہم سب کے گھروں میں ہیں اور ہمارے سکول میں بھی ہیں جی یہ ہے درخت کیا ہے درخت جی بالکل صحیح یہ ایک ہرہ بھرہ درخت ہے اور درخت کا پہلا حرف کیا ہے دال پہلا حرف کیا ہے دال تو ہم سب کیا کریں گے اس خالی جگہ میں کیا لکھیں گے دال آئیے بچو میرے ساتھ ساتھ کام کریں بلکل سہیح یہاں پہ ہم نے لکھا دال درخت دال درخت دال درخت شاہ باش اب ہم اگلی تصویر دیکھتے ہیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ تو جنگل کا بادشاہ ہے اور اس کا نام ہے شیر اس کا کیا نام ہے شیر اور شیر کا پہلا حرف کیا ہے شین شین شیر آئیے ٹیچر کے ساتھ دیکھیں شاہ باش پیارے بچوں ہم نے ادھر لکھا شین کیونکہ شین شیر شین شیر شاہ باش اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اگلی تصویر میں کون ہے ارے وہ یہ تو ہم سب کو بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ تو سب کی سالگرہ میں بھی آتے ہیں اب بھولے کے آتے ہیں بہت سارے رنگ برنگ گھو بارے کیا ہے یہ گھو بارے گھو بارے تو یہ پہلا حرف کیا ہوگا گھین پہلا حرف گھین آئیے میرے ساتھ لکھیں شاباش ہم نے لکھا گھین گھو بارے گھین گھو بارے گھین گھو بارے شاباش اب ہم دیکھتے ہیں اگلی تصویر کون سی ہے اس کو تو ہم سب جانتے ہیں کیونکہ یہ کہتا ہے میں بچوں کا ساتھی نام ہے میرا ہاتھی کیا نام ہے اس کا ہاتھی ہاتھی بلکل صحیح اس کا نام شروع ہو رہا ہے ہے سے کس سے شروع ہو رہا ہے ہے سے آئیے میرے ساتھ ساتھ اس کا نام کا پہلا حرف لکھتے ہیں جی تو پیارے بچوں ہم نے ادھر لکھا ہے ہے ہاتھی ہے ہاتھی ہے ہاتھی تو آج کا کام کتنا مزے دار تھا اور ہم سب کو بہت مزا آیا اردو کاج کام کرنے میں تو اب ہم آپ کو دیں گے ہوم ورک ٹھیک ہے جی تو پیارے بچوں آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے صفحہ چار پہ موجود حروف تحجی کو مکمل کرنا ہے آپ نے ادھر پینسل بھی پھیڑنی ہے اور پھر ان خالی جگہوں میں خود لکھنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال اس کو بھی مکمل کرنا ہے اور خالی جگہوں میں آپ نے یہ حروف لکھنے ہے اس کے بعد آپ نے اس صفحے کی تصویر کو ووٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے وہاں پہ آپ کی ٹیچر آپ کا کام چیک کریں گی ٹھیک ہے پیارے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ اللہ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما